لگانے آگ جو آئے کے آشی آنے کو وہ شولے اپنے لہو سے مجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے یہ تینی سے کتنے پھولوں کو ابھی کیپٹن جازب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں کیونکہ میں نے یہ بتایا ہے کہ سپیشل ہوتے ہیں یہ بچا کیپٹن نوابزازہ جازب شہید ہمارے سامنے پیدا ہوا پلا بڑا لیکن اس کی ایک ایک چیز باقی پوری دنیا سے مختلف تھی اس کا چلنا اس کی بات کا انداز اس کی چال ڈال اس کا روب اس کا دب دبا اس کی بات چیت اس کی ملنساری بات کریں اور چلتے جائیں وہ دنیا سے مختلف تھی کبھی کبھی میرے ساتھ وہ جب بات کرتا تھا تو میں سمجھا دی تھی کہ یہ یہ بچہ جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا ہے اس میں اتنا انٹلیکٹ اور اتنا ہوش اور اتنا بردباری کہاں سے آئی ہے مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک capability دی ہے کیونکہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا تھا وہ شہید ہو گیا اور عمر ہو گیا اور آخر دم تک رہے گا ہر ایک کو اپنا بچہ بہت عزیز ہوتا ہے ہمیں بھی جازب کے بعد ہم ہر پل اس کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس کے بغیر ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہے ہی نہیں لیکن ہر چیز جازب کے بارے میں جب بات کریں تو بھول جاتی ہے چیز سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں بات کہاں پہ ختم کریں ایک ایسا بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر facility سے نوازہ ہو اس نے کوئی بات کی ہو اس کو کہتے ہیں a child with a golden spoon دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس کو available نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے فوج میں جانا ہے پورے خاندان نے اس کو منع کیا کہ فوج میں نہ جاؤ اس نے کہا نہیں میں نے فوج میں جانا ہے اور شاید وہ اسی وجہ سے اس کو پتا تھا کہ میں فوج میں جا کے یہی کام کروں گا جو اس نے کر لیا انگینت operations پہ ہو گیا ہر operation ہر جگہ پہ جو بھی نوکری کرتا تھا اس سے پہلے وہ میرے ساتھ discuss کرتا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں ایسے کر رہا ہوں کافی چیزیں آرمی کی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے سے آپ شیئر نہیں کرتے وہ نہیں کرتا تھا definitely اس کی اپنی confidentiality ہوتی ہے لیکن جو شیئر کرتا تھا تو میں اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ تھوڑا خیال سے گزارہ کرو تھوڑا گزارے سے تھوڑا سا خیال رکھو تو وہ مجھے کہتا تھا کہ کس چیز کا خیال رکھو اس کو میں نے کہا کہ یہ بڑا ایک دو چیزیں میں سنسر کر رہا ہوں نہیں بتا رہا ہوں تو میں نے اسے کہا کہ خیال رکھو اس نے کہا کس کا خیال رکھو میں نے کہا اپنی ماں کا خیال رکھو جو بیٹھی ہوئی ہے وہ سامنے تو اس نے کہا کہ اگر میں اپنی ماں کا خیال رکھو تو میری ماں دوسری جو ہے اس کا کون خیال رکھے گا تو میں نے کہا اپنی وہ ماں تو سب کی ماں ہے ہماری سب کی ماں ہے اس نے کہا لیکن جو جن لوگوں نے میری ماں کو للکا رہا ہے سب سے پہلے میں نے ان کی خبر لینی ہے بعد میں اپنی ماں کے پاس آوں گا اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایکچولی یہ قصے ہو چکے ہیں اس نے جتنے آپریشنز کیے ہیں پچاس سے زیادہ اپریشن میں وہ غازی بن کے آیا ہے اور مختلف جگہوں پہ ولنٹیر کیا ہے اس نے آپ کو میں ایک بات سے کیونکہ آرمی کے توسط سے طریقے سے میں بات کروں گا یہ جو خودکش دماکے ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی وجہ سے ہو جائیں ایک اس کی سپیسیفک وجہ ہوتی ہے اور اس کو پلان کر کے دہشتگرد کرتے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں جس وقت ان کو ضرورت پڑ جائے ان کے گردن پہ جب پاؤں آ جائے تو اس کے خلاف وہ خودکش کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ خودکش کرتے ہیں جازب نے ان لوگوں کے گردن پہ پاؤں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد سانس لینا جب بند ہو جائے تو وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مخلوق کو ہٹاؤ سامنے سے کیونکہ اس کے بعد ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا اس لئے وہ خودکش انہوں نے کیا ہے خود تو وہ خودکش حملے میں شہید ہو گیا دوسرے میں ہوتا تو وہ تو ایک آپریشن ہوتا لیکن اس کی دلیری سے جمع مردی سے اور اس کے بروقت ایکشن سے خودکش حملے کے بعد جو کچھ اور تباہی ہونی تھی وہ ساری بچ گئی وہ جو ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہیں میں اس کو بعد اصشادت بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی کمی نہ ہو کمی ہو آرمی میں بھی ہیں سیول میں بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجنئرز بھی ہیں پولیٹیشنز بھی ہیں سائنٹسٹ بھی ہیں ایک شہید نہیں تھا وہ بھی مل گیا ہمیں جس پہ ہمیں بہت فخر ہے اور انشاءاللہ اگر دوبارہ موقع ملے مجھ سے شروع کر کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر ملک نے پکارا ہم انشاءاللہ لبے کہیں گے اور اسی حالت میں دشمنوں سے اور دہشتگردوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوں گے جازب کمیشن کبھی نہیں مرے گا وہ زندہ رہے گا میں اپنی بین کے طرف سے سب ارگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جازب کو اتنی خراجت تحسین پیش کرنے کیلئے پروگرام منقت کیا اور میں شہدہ کے تمام فیملیز کو بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کے جس سپوت ہیں وہ اس رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں اور وہ اللہ تعالی نے آپ کے اس سپوت کو وہ عزت دی ہے جو کسی نے دنیا میں نہیں پائی ہے بڑے بڑے لوگوں نے اس کی خواہش کیا لیکن ان میں صرف آپ ہیں اور آپ ہیں جو یہ رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کے رتبے بلند کرے اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ہمیں اس کے خدمت کا ہمیشہ موقع ملتے رہے تینکیو ویری مچ پاکستان پہندہ بات